بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں آج ہم لکھیں گے سیکھنا رے زے رے اور یہ یہ بھی چار حروف ہیں آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک سیدھی لائن لگائی کونہ بنایا اور پھر کر دیا ان کے اوپر بھی جو ہے وہ رے کے اوپر کوئی نکتہ نہیں ہوتا رے جو ہے اس کے زے کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے رے کے اوپر ایک چھوٹی توے ہوتی ہے اور یہ کے اوپر تین نکتے ہوتے ہیں اب جیسے ہے کر ہم نے کاف کو رے سے ملایا لیکن اگر ہم ارے لکھیں گے علف رے اور بڑی یہ یہ علف جو ہے کیونکہ وہ پہلے آ رہا ہے علف جب پہلے آتا ہے تو نہیں ملتا علف اور رے علیدہ علیدہ لکھے جائیں گے اور پھر رے جو ہے اس کے بعد یہ جو ہے وہ بھی علیدہ لکھا جائے گا اس کے علاوہ جیسے ہے ریل اب آپ ریل میں دیکھیں کہ یہ چھوٹی شکل لکھی گئی ہے لیکن رے جو ہے وہ اکیلہ ہے اسی طرح زے سے کیا بنتا ہے زے سے زمین تو کیونکہ شروع میں آیا ہے زے تو اس لیے یہ نہیں جڑے گا لیکن جیسے ہے بازار تو اس میں کیونکہ آخر میں پھر یہ جو ہے علیدہ علیدہ ہیں آپ بیکھیں زے رے اور علف کیونکہ بیچ میں علف آگیا ہے اس لیے رے جو ہے وہ نہیں ملے گا جو ہے پہاڑ جو ہے وہ رے پہ ختم ہوتا ہے پہاڑ ٹھیک ہے اور یہ سے کیا بنتا ہے یالہ یالہ باری آئیدہ اور جو ہے یہ رے زے رے یہ یہ ہم نے آج لکھنا سیکھا اور ان کی جو ہے کچھ الفاظ سیکھے جو ان سے بنتے ہیں ش уcionیک نہیں ب confusing جوpared جوہ موسیقی لگ